روایت موجود ہے امیر ممنین کی ہے اور وہ کہنا ہے کہ دن بھر گناہوں سے بچ سکتے ہو تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ میرے اندر گناہ کی خواہش کم تو ہو جائے گی اگر بالکل ختم نہیں ہوئی تو کم تو ضرور ہو جائے گی امیر ممنین نے فرمایا تو میں نے سوچا کہ یہ بینفٹ اچھا ہے یا نہیں ہے بڑا ہے یا نہیں ہے مجھے لگا بھئی چوبیس گھنٹے زندگی میں گناہوں کی خواہش اگر ففٹی پرسنٹ کم ہو جائے گیارہ دفعہ قلواللہ پڑھنے سے تو برا نہیں ہے سوڈا اچھا ہے اچھا گیارہ دفعہ قلواللہ پڑھنے میں کتنی دیل لگتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں کو نوٹ کر لیں تو میں نے نوٹ کیا بھائی گیارہ دفعہ قلواللہ پڑھوں تو کتنی دیل لگی گی تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں ڈیرڑ منٹ سے کم لگیں گے ڈیرڑ منٹ تو میں نے کہا یہ نائنصافی ہے کہ میں ڈیرڑ منٹ کو کھوں اور چوبیس گھنٹے میں گناہ کی خواہش کو پچاس فیصد بڑھا دوں تو بہتر ہے کہ یہ ڈیرڑ منٹ یہاں الوکیٹ کر دیے جائے اور مجھے پتہ ہے کہ میں ڈیرڑ منٹ بہت ضائع کروں گا لیکن یہ شیطان کا ایک کھیل ہمارے ساتھ رہے گا کہ اگر میں دس منٹ قرآن پڑھنا چاہوں تو دس منٹ ایسا لگے گا جیسے زندگی کا سب سے اہم دس منٹ یہی تھی اور مجھے کچھ اور کرنا تھا جبکہ وہی سب سے اہم تھی اور مجھے یہی کر لینا چاہیے تھا تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اپٹیمائز کریں اپنی بینفٹ کو